ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی کہ جس نے تر ایک میں بھی کچھ سوالات ہیں جیسے خواتین کے تعلق سے مشہور ہے کہ وہ تراویہ نہیں پڑتی ہیں اور بہت سے اکیتیں کہ تراویہ عورتوں کے لیے نہیں ہیں تو یہ بالکل غلط ہے تراویہ سنت معاقدہ یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے ہے اس میں سے کسی نے بھی اس کو چھوڑایا چھوڑنے کے عادت بنایا نہیں پڑا تو اس کے سر جہنم کا عذاب اور گناہ دونوں رہیں گے تو اس صورت میں خواتین کو بھی تراویہ پڑنی چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ گھر کے کام وغیرہ یا افطاری دینے کھانا بنانے کے تعلق سے وہ اجر پیش کرتی ہیں کہ سارے معاملے ہوتے ہیں اس لیے تراویہ نہیں پڑ سکتے تو دیکھیں کہ تراویہ تو بیس رکعت کی جو ہے پڑنی پڑے گی اور ساتھ میں اس میں اتنی گنجائش ہے کہ جو بھی آپ کو چھوٹی سے چھوٹی صورتیں یاد ہوں آپ اس کے ساتھ ہی تراویہ پڑ لیں لیکن یہ کہ تراویہ خواتین کو بھی پڑنی ہے ایسا نہیں ہے کہ تراویہ صرف وہی پڑے گا جو حافظ قرآن ہے ورنہ سب اس کی سنیں گے تراویہ ایسا نہیں ہے تراویہ گھر میں پڑی جا سکتی ہے جس کو جتنی صورتیں یاد ہیں وہ پڑنے ہیں جس کو چار صورتیں یاد ہیں وہ ان چار صورتوں سے ہی تراویہ پڑے اور جس کو صرف ایک صورت بھی اگر آتی ہو صور اخلاص بھی جس کو آتی تو وہ بیس رکعتوں میں بار بار اسی صورت کو ریپیٹ کرے اور اسی سے تراویہ پڑے مگر یہ کہ تراویہ عورت کو بھی پڑی جائے گی اور مرد کو بھی پڑی جائے گی اس کو چھوڑ نہیں سکتے یہ دونوں دونوں کے لیے یہ چیز سنت ہے محب کا دائے پتھر میں اصل لالے پرن بار بنایا